تاج محل کے بارے میں آپ کیا کہیں مہا پورس ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں اس کلیوگ میں آپ یہ دیکھئے اسی ینم میں چار مرتبہ تاج محل آپ نے چار مرتبہ تاج محل دیکھی نہیں دیکھی نہیں تاج محل کو دیکھا آگر آجا کے ایسے دیکھا مہا پورس جیسے میں آپ کی اور دیکھا ہوں اور میں نے اپنے پریم کے پھول ارپن کیے تاج محل کو میں تاج محل فلم کی بات کر رہا ہوں کیا آپ نے تاج محل فلم دیکھی مہا پورس میں آپ کو شکل سے کیا لگ رہا آپ عجیب بات کر رہے ہیں آپ تاج محل فلم کی ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان آئے ہیں میں سمجھ رہا تھا آپ نے یہ فلم ضرور دیکھی ہوگی میں نے تو یہ تک سنا ہے کہ اس فلم نے ہندوستان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے تھے کیا گاڑ دیئے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے تھے کہاں ہندوستان میں بھارت میں دیکھئے یہ سوچنا آپ کو کسی نے بہت غلط دیئے بات یہ ہے کہ جب تاج محل فلم ریلیس ہوئی ہندوستان میں تو یقین جانی ہے کہ سو کے بعد ہم نے وہاں ڈنڈے تو بہت گڑے ہوئے دیکھے مگر جھنڈا کہیں نجر نہیں آیا دراصل یہ فلم میرے دوست نے ہندوستان سے منگوائی تھی آپ کے جو یہ صبح چندک ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر بھوکم میں جن لوگوں کی مرتب ہوئی ہے مطلب زلزلے میں جو لوگ چلے گئے تھے ان کے لئے پہلا سو کیا گیا تھا اسی لئے سو میں کوئی نہیں آیا آپ کیسی بات کر رہے ہیں یہ شو ان لوگوں کے لئے کیا گیا تھا کہ جو زلزلے میں بج گئے تھے ان کی امداد کے سلسلے میں اب میں آپ سے مہاپورس اور آپ کے سبح چندک سے ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو فلم ہندوستان میں نہیں چلی اس فلم کو پاکستان میں منگوانے کی کیا آشک تھا تھی اصل میں تاج محل اور مغل عاظم یہ مغلوں کے بارے میں فلمیں ہیں مغل مسلمان تھے اور پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے دھنڈے ہو دھنڈے ہو کیا بات کہی ہے آپ نے بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کل ہندوستان کی ہر فلم میں ایک مغل ڈالا جا رہا ہے تاکہ اس کی نمائس پاکستان میں ہو اور اس کی چرچہ ہو اب بات یہ ہے کہ ایک فلم بن رہی ہے کسمیر پہ جس میں رانی مکرجے ہیں رانی مکرجے ہیں یہ ایک مرتبہ کہہ چکے ہیں رانی مکرجے ہیں وہ رفیس ایک بچن ہے اس فلم میں بھی ایک کریکٹر ڈالا گیا ہے بہادر سا جفر کا